اسلام علیکم جی امران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی اور پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کی ایک مبینہ آڈیو لیک ہو چکی ہے یہ آڈیو اصلی ہے یا جانی اور یہ آڈیو کس کی جانب سے لیک کی گئی ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ اینکر پرسن امران ریاض خان کا ویزا اچانک سے منسوخ کر دیا گیا کیوں منسوخ کیا گیا کس کے کہنے پر کیا گیا اور کس وجہ سے کیا گیا اور اینکر پرسن امران ریاض خان پاکستان چھوڑ کر باہر کیوں جانا چاہتے تھے اور اس وقت اینکر پرسن امران ریاض خان اور وزیرعالہ پنجاب چودری پرویز الہی کے صاحب زادے مولیس الہی کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے تنزیہ ٹویٹس بھی ہو رہے ہیں یہ معاملہ کیا ہے مکمل طور پر پکچر آپ کے سامنے اس خبر سننے کے بعد کلیر ہو جائے گی آپ کے سامنے رکھتے ہیں مارو صحافی اینکر امران ریاض خان کا ویزا منسوخ ہو جانے کی خبر سوشل میڈیا پر ہارٹ ٹاپک بنی ہوئی ہے وزیرعالہ پنجاب کے صاحب زادے مولیس الہی کی ٹویٹ نے اینکر پرسن کو موشتہل بھی کر دیا ہے جس کے بعد مولیس الہی کی جانب سے وضاحت بھی سامنے آگئی ہے اینکر پرسن امران ریاض خان کا آسٹریلوی شہر برزبن میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ہفتہ دس دسمبر کو مقامی ریسٹوران بار بی کیو ٹونائٹ میں اشائیہ تہہ تھا جس کا احتمام پی ٹی آئی آسٹریلیا کے اہددار آمیر چودری کی جانب سے کیا گیا تھا اس اشائیہ کے لیے ٹکٹ کی قیمت نوے ڈالر مقرر کی گئی تھی امران ریاض خان کا ویزا منسوخ ہونے کے بعد یہ رقم واپس کی جا رہی ہے اسی خبر کے دوران مسلمی قاف کے رہنما مونس الہی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا سنا ہے کسی کا ویزا جرائم پیشہ ناصر سے مضبوط روابط ہونے کے باعث منسوخ ہوا اور انہیں ائرپورٹ سے واپس جانا پڑا اس ٹویٹ پر تفسرہ کرنے والوں میں سے بیشتر نے جواب میں امران ریاض کا نام لیا جس پر ان کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے امران ریاض نے جوابی ٹویٹ میں مونس الہی کو چیلنج کرتے ہوئے لکھا کہ نام لو نا مونس الہی صاحب میرا ویزا کینسل ہوا ہے اور ہاں جن کی وجہ سے ہوا ہے ان کا نام لینے کی بھی جررت پیدا کرو جواب الجواب میں مونس الہی نے اس اندازے کو ہوا میں ارتا تیر قرار دیا دوسری جانے بمران ریاض خان نے ویزا منسوخی کو مقتول صحافی عرشت شریف آلے معاملے کے مماسل قرار دیتے ہوئے لکھا کہ وہی کھیل وہی کھلاڑی اور وہی مونس جیسے مہرے تو جناب یہ تندو تیز تنزیہ ٹویٹس کا سلسلہ سوشل میڈیا پر مونس الہی اور اینکر پرسن امران ریاض خان کے درمیان جاری رہا جس پہ کیا کچھ ہوا مکمل طور پر پکچر میں نے آپ کے سامنے کلیئر کر دی ہے دوسری جانبہ بات کریں گے امران خان کی اہلیہ بشا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما زلفی بخاری کے ایک مبینہ آڈیو لیگ ہو چکی ہے اس آڈیو میں کیا کچھ سنا جا سکتا ہے بشرا بی بی زلفی بخاری کو کیا کہتے ہوئے سنی جا سکتی ہے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سابق وزیراعظم امران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری کی مبینہ آڈیو سامنے آگئی ہے مبینہ آڈیو میں بشرا بی بی زلفی بخاری کے سلام کا جواب دینے کے بعد ان کی طبیعت پوچھتی ہے یعنی پہلے زلفی بخاری صاحب جب کال ملتی ہے تو سلام کرتے ہیں اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ ان سے ہر احوال پوچھتی ہے طبیعت کا پوچھتی ہے اور ان سے امران خان کی گھڑیوں کو بیچنے کا ذکر کرتی سنی جا سکتی ہے اس مبینہ آڈیو میں مبینہ آڈیو میں بشرا بی بی زلفی بخاری کو بتا رہی ہے کہ خان صاحب کی کچھ گھڑیاں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بھیج دوں تاکہ آپ ان کو کہیں بھیج دیں وہ شابی بی کے اس موقع پر کہنا تھا کہ کیونکہ وہ ان کے استعمال کی نہیں ہے اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کہیں فروغ کر دیں جس کے جواب میں زلفی بخاری کہتے ہیں ضرور مرشد میں کر دوں گا جناب یہ آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر بارے ہو چکی ہے دوسری جانب جو مبینہ خریدار ہے اس گھڑی کا وہ بھی سامنے آ چکا ہے وہ کیا بتا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سابق وزیراعظم عمران خان کی گھڑی کے مبینہ خریدار تاجر شفیق کا بیان سامنے آ گیا ہے عمران خان کی گھڑی کے مبینہ خریدار نے بتایا کہ میرا نام محمد شفیق ہے اور جناب سوپر مارکیٹ ایس سیون میں میری دکان ہے میرے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے عمران خان کی گھڑی خریدی ہے محمد شفیق کا کہنا ہے کہ نہ میں نے کوئی گھڑی خریدی اور نہ ہی میرا اس سے کوئی تعلق ہے نہ وہ میرا بل ہے نہ دستقت ہے نہ میری لکھائی ہے انہوں نے اس موقع پر مزید کہا کہ میری دکان کی سٹیمپ کا غلط استعمال ہوا ہے میں خاصے عرصے سے خاموش تھا کہ معاملہ ختم ہو جائے لیکن مجھے ہر طرف سے پریشانی ہوئی میرا نام استعمال کیا جا رہا ہے ان تمام باتوں کی تردید کرتا ہوں اگر مجھے اس معاملے میں گھسیٹا جائے گا تو قانونی چاروں جو ہی کروں گا چنانب یہ اس خریدار مبینہ خریدار کی جانب سے بیان جاری کر دیا گیا ہے تو یہ تمام تر چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں ان خبروں پر اگر آپ کمنٹ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے گا جہانگیر خان کو نیکسٹ ویڈیو تک لے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر